السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری سیریز کھانے کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوے حسنہ ہم آپ کے سامنے چوبیز گھنٹے کی زندگی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں اور اعمال پر مشتمل بہترین اور نایاب ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جسے سن کر دلوں میں سنتوں کے اپنانے کا شوق پیدا ہوگا اور دوستوں تک پہنچانے اور شیر کرنے کا بہترین موقع ملے گا اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے کھانے کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آجائے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے یعنی جب بھی یاد آجائے اس حدیث مبارکہ میں خیال رہے یہ کھانے کے متعلق ہے کہ شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے کھانے کی ابتداء میں تو دوران میں جب بھی یاد آجائے تو فوراً بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے لیکن وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے لیکن شروع میں یہاں بھول جائے تو بعد میں جب یاد آجائے تب بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے برخلاف کھانے کے کہ وہاں دوران میں یعنی درمیان میں یاد آجائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یعنی بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے